اسلام علیکم بریکی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میس بان تو جانتی ہیں آج کی اہم خبر تاظتوین بری اپدیش آپ کے ساتھ شیئر کریں گے خلیج بنگال میں موجود ڈیپ ڈپریشن نے سائیکولونک توفان کی شکل اختیار کر لی ہے مسیح ریپورٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزی نہیں پہنچ سکے تفصیلات کے مطابق بتا گیا ہے خلیج بنگال میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے سموندی توفان میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے ماہر موسمیات کے مطابق عام طور پر سبتمبر میں بحر عرب خلیج بنگال میں سائیکولونک نہیں بنتے یہ سائیکولونک اکتوبر اور نومبر میں بنتے ہیں مزی ریپورٹ کے مطابق مہر موسمیات کا کہنا ہے یہ اپنی نویت کہنایا موسمیاتی سرگرمی ہے دوپہ ہے تک یہ سائیکولونک نہیں بن سکتا تاہم اس کی شدت زیادہ نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ سائیکولونک کے بعد وسطی بھارت اور گجرات کے بعد جنوبی پاکستان اور کراچی میں بارشوں کا امکان ہے یعنی کہ کراچی میں آج ہلکی پھلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے سائیکولونک بننے کے صورت میں اس کا نام غلاب رکھا جائے گا غلاب پاکستان کا تجویز کردہ نام ہے لیکن آج کی بڑی اور اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مہرے موسمیات کا کہنا ہے کہ مجودہ دور میں دیپ ڈپریشنی سائیکولونک توفان کی شکل اختیار کر دی ہے یعنی کہ خلیج بگار میں مجود دیپ ڈپریشنی سائیکولونک توفان کی شکل اختیار کر دی ہے جس سے پاکستان میں بارشے ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے آج کی تاثرین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جاننے کے لئے ہر خبر ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ سیکھنٹ کا سارا لے کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجئے ہمیں اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ